سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم نظرات ہم سیرت حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے بار گفتگو کر رہے ہیں اور آج اس کا تین سو تئیس سیریل ہے یہ ابھی دو اور چلے گی نہیں ختم کر پائیں گے ہم تو انشاءاللہ تین سو پچیس جائے گی لیکن آج ہم جو بات کہنا چاہ رہے ہیں وہ رسول کے زندگی کا آخری دن اس کے بعد کی کچھ باتیں آ رہے ہیں جو ضروری ہوں گی وہ انشاءاللہ بات کریں گے پہرحال ہم نے آپ کو کل تک یہ بات کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری دن اتوار کا گزرا دوشنبہ کا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت میں آپ نے یہ محسوس کیا کہ میری طبیعت اچھی ہے اور فجر کی نماز ہو رہی تھی کہ آپ کو آپ نے محسوس کیا کہ میں بہتر ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجر مبارکہ ہے اگر اس سے پردہ ہٹا دیا جاتا ہے تو گویا کہ یہ حجرہ ختم ہو رہا ہے اور یہاں سے سب کھڑی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پردہ ہٹایا نا تو پردہ ہٹایا دیکھا تو ابو بکر صدی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور بڑی سیدھی صف ہے کیونکہ آپ نے زندگی بھر اس بات کی کوشش ہمیشہ نماز میں فرمایا تھا کہ لوگوں صفوں کو سیدھا رکھنا بہرحال اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مندر دیکھا نا سب سیدھی کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور خوش ہو کر کے آپ ہسے حالانکہ آپ بہت کم ہستے تھے اور ایسا ہسنا ہے کہ جس میں آواز ہو یہ شاید زندگی کا پہلا یا دوسرا ہسنا رہا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہسنے کی آواز آئی اب یہ بقینی بات ہے جب یہاں پر کمرہ ختم ہو رہا ہے اور یہاں سے سب شروع ہے جب پردہ ہٹایا جب اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سی کی آواز آئی تو صحابہ کرام میں ایک خوشی کا ماحول نماز کی حالت میں پیدا ہو گیا اور ایسا لگا کہ ہم لوگ نماز توڑ دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک عجیب کیفیت ہمارے اس پردہ ہٹانے سے اور خوش ہونے سے پیدا ہوئی ہے لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا کہ لوگوں اپنی نمازیں پوری کرو اشارہ بھی کیا اور عطم السلاح کا جملہ بھی استعمال کیا لوگوں اپنی نمازیں پوری کرو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی معلوم ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہسی کی آواز وہاں تک پہنچی تو وہ سمجھے کہ شاید اللہ کے رسول قریب آگئے ہیں تو وہ تھوڑا سے پیچھے ہٹنا چاہے لیکن جب آپ کی آواز وہاں سے آئی کہ لوگوں اپنی نمازیں پوری کرو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اگر یہ زیادہ پردہ کھلا رہا تو اب یہ اور زیادہ ہو جائے لہذا فوراں آپ نے پردے کو کیا کر دیا بند کر دیا اور بند کرنے کے بعد فجر کی نماز مکمل ہو گئی فجر کی نماز کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ باہر نکلے اب نماز سے پہلے یہ سب یہیں کیونکہ جو خاندان کے لوگ ہیں خاتکر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری بیویاں اور یہ ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان یہ جو قریبی لوگ تھے یہ سب رات بھر پریشان اور رات بھر یہی رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک صاحب نے نماز سے نکلنے کے بعد وہ یقینی بات وہ لوگ رہے ہوں وہ آدمی رہا ہوگا جو نبی کے خاندان سے نہیں ہوگا یا اندر تک نہیں جا سکتا جہاں عورتیں وغیرہ رہی ہوں گے تو اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کی طبیعت آج کیسی ہے ہوتا ہے کوئی بیمار ہوتا ہے لگاتا رہتی ہے ایک کومن سی بات ہے تو انہوں نے کہا کہ آج ماشاءاللہ اللہ کے رسول کی طبیعت بہت اچھی ہے حضرت عباس بھی حضرت علی کے ساتھ تھے تو انہوں نے کہا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے انہوں نے دو جملے گئے کہا تین دن کے بعد تو تم ماتحت ہونے والے ہو ان سے کہہ رہے ہیں کہ تین دن حضرت علی سے کہہ رہے ہیں جو تم کہہ رہے ہیں طبیعت اچھی ہے نا طبیعت اچھی نہیں ہے اور میں اپنے خاندان کے بارے میں جانتا ہوں کہ جب ان کے اوپر موت تاری ہونا ہوتی ہے تو وہ کیفیت کیا ہوتی وہ ساری کیفیت تاری ہو چکی ہے جس کو تم اچھا کہہ رہے ہو تو انہوں نے چونکہ دو دن پہلے تین دن پہلے یہ بات ہوئی تھی نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے چلو پوچھا جائے کہ خلیفہ کون بنے گا اسی ہفتے پوری بات بتائی آپ کو تو وہ تو ان کو تھا کہ حضرت علی نے پوچھا نہیں ان سے تو انہوں نے ان کے جواب میں ایک جملہ اور کہا کہ طبیعت بھی خراب ہے اور دو تین دن تین دن کہ بعد تم کسی دوسرے کے ماتحت میں اب دندے کی گزار نہیں دنگو یعنی کہ ابو بکر خلیفہ ہو جائیں گے اور تم رہ جاؤ گے یہ جملہ بھی انہوں نے کمنٹ پاس کیا خرالی رضی اللہ عنہ انہیں جب انہوں نے بتایا کہ ساری علامتیں نظر آ رہی ہیں تو بھی ہندتنی رضی اللہ عنہ کو نہیں ہوا مطلب کی نہیں اللہ کے رسول کی طبیعت بہتری ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ابھی نماز پڑھا کر کے آئے تو اب یہ سارا مندر تو ہو چکا تھا نماز میں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نفسیاتی طور پر سمجھے کہ حبیب مصطفیٰ کی طبیعت آج روز کے مقابلے میں جو مستقل خراب چل رہی ہے وہ اللہ کے رسول کے طبیعت اچھی ہو گئی ہے تو ان کی جو ایک بیوی تھی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک گھر تو ان کا موچد نبی میں تھا اور ایک گھر ان کا سخ کے علاقے میں تھا وہ تقریباً ایک کلومیٹر سے زیادہ کے فاصلے پڑھتا تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دکھا کہ میں مستقل آپ کے پاس ہوں اور آج ماشاءاللہ آپ کی طبیعت جو ہے کافی بحال ہے لہذا میں اگر آپ اجازت دیں تو میں چلا جاؤں اور ان لوگوں کی خیریت و حیریت لے لوں حضور اکرم نے حضور بکر سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ چاہئے یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اندازہ یہ ہے کہ شراخ کے وقت میں یہ وہاں پہ چلے گئے ان کے جانے کے تھوڑی دیر کے بعد تبیت خراب ہونا شروع ہوئی اب جب تبیت خراب ہونا شروع ہوئی تو حضرت آشا صدیق رضی اللہ عنہ کا کمرہ بھی تھا حضرت آشا صدیق رضی اللہ عنہ کے پیر پر نبی کریم صلی اللہ عظیران پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے اور بغل میں پانی کا کٹورہ رکھا ہوا تھا وہ بار بار اللہ کے رسول پانی اس میں سے اٹھاتے تھے اور اپنے چہرے پر ملتے تھے تو جن لوگوں نے بڑی قریب سے دیکھ کر کے ایک ایک بات نوٹ کی گئی نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کبھی بہت ہی سرخ ہو جا رہا ہے اور کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زرد پڑ جا رہا ہے یہ قیفیت اللہ کے رسول پر گھنٹا ڈیڑ گھنٹا تک تاری رہی ہے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بہوش ہو جاتے کبھی ایسا لگتا ہے کہ نہیں طبیعت ٹھیک ہے یہی ہے مطلب آئیسے چلتی رہی اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ بیٹا ایک روایت میں آتا ہے کہ اب میرا آخری ٹائم ہے اور ایک روایت میں آتا ہے ابوالکلام آزاد کی تحقیق یہ نہیں حضرت حضرت حضور نے فرمایا اپنی بیٹی سے کہ آج میرا آخری دن ہے جب انہوں نے یہ بات کہی تو یقینی بات ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اپنے حواس کھو دھٹی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکدم جب ان کو بہت پریشان دیکھا کہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر بلایا لیکن یہ جو بات کہی تھی نا یہ تیز نہیں کہی تھی جو پہلی بات کہی تھی کہ آج میرا آخری دن ہے یا یہ کہ میرا اب چل چلاؤ کا معاملہ ہے یہ بات آپ نے اتنی زور سے نہیں کہی تھی کہ وہاں اور لوگ سنسکیں تو لوگ سمجھے کہ باپ بیٹی کا معاملہ ہے کچھ راز کی بات اپنی بیٹی کو بتا رہے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ہوں کہ جب کیفیت زیادہ خراب ہونے لگی تو نبی قیمتہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بلایا اپنی بیٹی کو اور بلا کر کے یہ کہا کہ فاطمہ تم پہلی میرے خاندان کی اہلِ بیت کی پہلے آدمی ہوں گی جو مجھ سے ملاقات کریں جب اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ فرمایا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اندر سے خوش ہو گئی الفاظ جو آتے ہیں کہ فضاہیقت کہ آپ مسکرائیں ہسیں تو جو لوگ وہاں سب بیٹھے تھے وہ اس راز کو سمجھ نہیں پائے کہ پہلی مرتبہ تو آپ کی کیفیت ایسی زیادہ ہو گئی تھی لیکن اب یہ وقت نہیں تھا کہ فاطمہ سے پوچھا جائے کہ فاطمہ کیا بات ہوئی ہے کیونکہ ایک دوسرا ماحول ہی تاری ہے تو فاطمہ رضی اللہ عنہ نے بتایا اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا لیکن جب وہ ہسیں تو لوگ اندر سے پھر مطمئن ہو گئے کہ نہیں کوئی ٹھیک ہی بات ہے یہ لوگ نہیں سمجھے گئے کہ یہ کیفیت کیا ہے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے دونے دونوں نوازوں کو بلائیے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ جب حضرت حسن اور حسین یقینی باتیں باہر رہے ہوں گے جو چھوٹے ہیں جب انہوں نے اللہ کے رسول کی کیفیت دیکھی دونوں نوازوں نے تو یہ دونوں نوازیں گھبرا گئے اور گھبرا گر کے ان کے اندر جو رونا آ گیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا رونا دیکھا تو ان کے رونے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے اور ان دونوں نوازوں کو اپنے قریب بلائیا اور بلانے کے بعد ان کا بوسہ لیا ان کو چھپٹایا اور لوگوں سے کہا کہ لوگوں یہ نوازیں وہ ہیں جو سیدہ شبابی احلی جنہ ہیں جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے تم ان کا احترام کرنا امیت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایک بات اور کہی آپ نے کہ بڑی حیرت کی بات ہے میرے امت پر کہ میرے جلے جانے کے بعد ان کے ساتھ ایک بڑا عجیم معاملہ ہونے والا ہے حضرت امیت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ یہ بات بھی حضور نے کہی اور یہی کہہ کر نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم زبردست رو نہیں لگے کہ ایسا ہماری امت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے دیکھیں حضرت حسین کی جو شاد کتنی بھی آپ سیاسی باتیں کر لیں کہ نہیں گلتی ہے وہ ایسا ہو ان سب کے بوجود بھی جتنا اللہ کے رسول ان کو چاہتے تھے سارے قربانی دینے کے پاس حضرت حسین کی حفاظت کرنی چاہئے تھے حضرت حسین حضرت حسین کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرما دیا ہو کہ سیدہ آپ شباب احل الجنہ ہیں آپ نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی کہ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں دونوں سے آپ بھی ان سے محبت فرمائیے اللہ کے رسول نے ان دونوں کے لئے ایسی دعائیں کی اور اتنا چاہتے تھے جس کا کوئی جواب نہیں تو اس وقت یہ کیفیت بیان جب فرمائینا کہ میری امت ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرے گی اور یہ کہہ کر رسول علیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ دارو قطار رونے لگے بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بلا کر یہ دوسری بات ہوئی تیسرے تمام بیویوں کو بلایا اور بلا کر کے ان کو نصیحت کی اسلام کے بارے میں نصیحت کی اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ میرے بھائی کو بلاو داماد نہیں کہا کہا میرے بھائی کو بلاو کیونکہ چچا داد بھائی ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ شروع سے اللہ کے رسول نے ان کو پالا ہے بیٹے کی طریقے سے تو کہا میرے بھائی کو بلاو حضرت علیہ وسلم کو بلاو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بخاری کی کچھ روایت کچھ حصہ اس نے بخاری کہے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو بھی چھپتایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے کہا کہ دیکھو میں نے کچھ کردہ لے رکھا ہے اور جب عسامہ کو میں نے بھیجا لشکر کے لیے تو اس لشکر کی روانگی کے ٹائم پر کچھ پیچھتے کی شارٹک تھی لہذا میں نے پڑھا یہودی سے کردہ لیا ہے اور فوراں میرے مرنے کے بعد کردہ آدھا کیا جائے اگر ابھی طاقت ہے فوراں بہرحال جت رہا پھر آپ نے اس کو ریپیٹ گیا دیکھیں بھولنا نہیں کردہ فوراں ادا کرنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لگر رسول میں فوراں کردہ ادا کروں گا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبدالحق مہدد دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ علی کاغذ اور کلم لاؤں میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں یہی سیم واقعہ اس کے پہلے بھی گزر چکا ہے نا یہ آخری لمحہ ہے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی نے فرمایا علی کاغذ اور کلم لاؤ میں جو ہے نا وہ کچھ لکھنا چاہتا ہوں تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں یہ بات کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اگر میں کاغذ کلم لینے چلا گیا نا اور اسی درمیان میں جو ہے اللہ کے رسول اگر دنیا سے رخصت ہو گئے تو کیا ہوگا ان کو اتنا مطلب اب گویا کہ اتنا آخری لمحہ ہے کہ اس میں یہ سمجھائی نہیں جا سکرا ہے کہ کس وقت جائے کیا ہونے والا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول سے کہ میں آپ جو باتیں کہنا چاہ رہے ہیں نا یہاں سب لوگ ہیں آپ اس کو بول دیں کاغذ کلم لائیں گے پھر آپ بولوائیں گے میں لانے جاں اب ایسا تو تھا نہیں ہے آپ اس فوراں کاغذ کلم خود ایک بہت دورہ مسئلہ ہو اس وقت تلاش کرنا کاغذ لانا پھر کلم لانا پھر دوات لانا پھر اس کے لئے سارے وہ تو بڑے مسائل ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانبوش کر کے کہا اللہ کے رسول آپ جو باتیں لکھوانا چاہتے ہیں پلیز ان کو آپ بتا دیئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لوگوں نماز کی پابندی کرنا یہ میں لکھوانا چاہتا ہوں الصلاح آپ نے فرمایا الصلاح کیا اللہ یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ نماز کی پابندی کرنا آپ بندہ دا کہہ رہے ہیں کہ آخری لمحہ ہے اب چند گھنٹے باقی ہے اس نبی کو اس نماز سے اتنی محبت ہے کہ اپنی امت کو آخری وقت میں بھی وہ جس چیز کی وسیعت فرما رہا ہے وہ نماز ہے آپ نے فرمایا دوسرا جملہ فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور غلام اور غلام یعنی جو لانڈی اور غلام ہے نا ان کے ساتھ اچھا برطاؤ کرنا کیونکہ جو کہانیاں غلاموں کی چلی آ رہی تھی وہ اتنی دردناک کہانی ہے کہ اگر آپ کبھی سلیف کی ہسٹری پڑھیں تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ کوئی انسان کسی انسان کے ساتھ ایسا برطاؤ کرتا ہے آپ کو معنی بھی غلاموں کی ریس ہوتی تھی دوڑائے جاتے تھے جب دوڑائے جاتے تھے تو سائٹ میں جلاد کھڑے ہوتے تھے تلوار لے کر کے اور یہ تماشابین بادشاہ اور ان کے منشٹرز اور ان کے کانسل کو لوگ خاص کر اس میدان میں آتے تھے اور اس دونتے ہوئے آدمی کی گردن ماری جاتی تھی اور یہ دیکھا جاتا تھا کہ بغیر گردن کے یہ کتنی دور تک دوڑ سکتا ہے یہ ان کے فن تھا یعنی یہ ان کی خوشی کا اور ان کے آپندہ تھا کہ انہیں انسان ہے اور یہ دیکھا جاتا تھا پھر اس پر تاریفیں کی جاتی تھی کہ فلا آدمی بغیر گردن کے سو میٹر گیا فلا آدمی گردن کے پچیس میٹر گیا تو وہ جتنا تیز دورتا ہوگا یقینی بات ہے کہ وہ اتنا تیز جا کر کے وہ وہاں تک جائے گے جب تک اس کے پاس خون ہے ایسی 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 حرکتیں کی جاتی تھی جس وقت امریکہ سے بلیک کو لائے گیا ہے شپے بھر کر کے جیسے بھیڑ یعنی شپ لائے جاتے ہیں جس میں آکسیجن کا کوئی سسٹم نہیں آدھے آدمی اسی ڈبے میں مر گئے اور راستے میں ڈبے سے کول کول کر کے سمندر میں ڈال دیا جاتا رہا یعنی یہی نہیں سمٹے دے کہ یہ جو ہے نا یہ کوئی انسان ہے اور ان کے ساتھ برطاو کرنا چاہیے اور پیارے حبیبی مطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری موقع پر آپ نے فرمایا نماز اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جو غلام اور لونڈیاں ہیں ان کے ساتھ اچھا برطاو کیجئے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کی پھر اس کے بعد عملی رضی اللہ تعالی عنہ الگ ہو گئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھی ہوئی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کو اس بات پر بڑا فخر تھا کہ اللہ کے رسول کا انتقال میری گود میں ہوا میرے کمرے میں ہوا میری باری والے دن ہوا یعنی جدی نضور کی باری اگر گھوم کر کے بھی آتی تو کس کے یہاں آتی حضرت عائشہ کے یہاں آتی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا اس فخر کو بیان فرماتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے میں نے کثیر نے لکھا ہے اس کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ یہ جو ہم نے خیبر میں وہ بکری کا گوشت کھایا تھا اور اس میں جو زہر تھا اس کی وجہ سے مجھے اندر سے لگ رہا ہے کہ میری رگ کٹ رہی ہے اتنی تکلیف مجھے اندر سے ہو رہی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اگر میں نے اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے آخری لمحات نہ دیکھے ہوتے تو میں یہ سمجھتی تھی اس کے پہلے تک کہ جیسے لوگ اس دنیا میں اچھے ہوتے ہیں تو ان کے موت کے وقت اچھے حالات ہوتے ہیں اور اگر خراب ہوتے ہیں تو حالات خراب ہوتے ہیں یہ میں نظریہ رکھتی تھی لیکن جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آخری لمحات میں دیکھا اور میں مستقل آپ کے پاس رہی تو میں سمجھی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ اللہ کا ایک ششٹم ہے یہ اللہ کا ایک ششٹم ہے اسی دن کا ایک واقعہ ہے گرکہ وہ صحیح مستند حدیثوں سے رہی ہیں کیونکہ اس کے راوی سنت کے لحاظ سے مضبوط نہیں ہے میں نے آپ کو ایک دن اشارہ کیا تھا کہ جبریل علیہ السلام نے آ کر کے اللہ کے رسول سے اجازت مانگی اور کہا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے پہلے دن آئے پھر دوسرے دن آئے پھر تیسرے دن آئے جب تیسرے دن آئے تو آ کر کے انہوں نے کہا کہ ملک الموت آپ کے دروازے پر کھڑے ہیں اور آپ سے اجازت چاہ رہے ہیں لیکن اس پہ تو ہمارا اہل سنت الجماعت کا عقیدہ ہے گرکہ یہ حدیث سنت کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے لیکن ہمارا اہل سنت الجماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کی روح نکالنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان انبیاء کا یہ آخری ٹشٹ ہوتا ہے کہ وہ پوچھتے ہیں آ کر کے ملک الموت کہ آپ یہاں رہنا چاہتے ہیں تو پرمیشن اللہ کی جانب سے ہے اور اگر آپ اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو تیار ہو جائیے کوئی نبی یہ بولتا ہی نہیں کہ میں اللہ سے ملاقات کرنا جلدی کرو جلدی کرو کیونکہ اسے یہ بات معلوم ہے کہ میرا یہاں کی دنیا سے وہ دنیا کروڑ گناہ اچھی ہے یقینی بات ہے جب کسی کو یہ یقین ہو جائے گا تو اس کو اپنے اصلی وطن کا شوق پیدا ہو جائے گا ہم تو گھبراتے اس لیے ہیں کہ ہم کو اپنے اصلی وطن کے بارے میں بڑا در ہے کہ معلوم نہیں معاملہ کیا ہونا ہے تو انبیاء علیہ السلام کو یقین کامل ہوتا ہے کہ پروردگار علم جو ہے وہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا میں رہا یہ روایت بھی آتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات حضور نے بیان فرمائی کہ وہ زہر کے اثرات ایسا لگ رہا ہے کہ میری رکھ جو ہے وہ کٹ رہی ہے یہ کرنے کے بعد اب اصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے نا وہ نزا کا علم تاری ہو گیا نزا کا علم سمجھتے ہیں جس کو آخری وقت ہوتا ہے نبی کریم یہ تقریباً اندازہ ہے کہ گیارہ سے بارہ بجے کے بیچ میں واقع پیش آیا کیونکہ یہ صحیح عدیس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس وقت ہوئی جب سورج جیسے ہی ڈھلا ابل کلام آزاد لکھتے ہیں کہ دونوں سورج ایک ساتھ ڈھل گئے ہیں ابل کلام آزاد تو وردو کے ماسٹر آدمی ہیں الفاظ ان کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے رہتے ہیں کہ مجھے استعمال کی دیئے وہ تو فنکار آدمی ہیں بل کلام آزاد تو بل کلام آزاد نے لکھا ہے کہ دونوں سورج ایک ساتھ ڈھلے یہ بھی ڈھلا وہ بھی ڈھلا لیکن یہ سورج جو ڈھلا گرچہ اس سورج کے ڈھلنے کے بعد پھر روشنی آتی لیکن اس کی روشنی ایسی اللہ نے پہنچائی کہ قیامت تک ہمیشہ رہے گا گھر کے ڈھل گیا آزاد نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی اور وہ بھی وہ روشنی انہوں نے کہا کہ ایسی برکت اللہ کے رسول کی ہے جو عرش آزم سے بھی عبدال ہے اب ہم نالا کے اب ہم عبدالہ آزاد وغیرہ ایسے جملے بولتے نہیں ہیں انہوں نے کہا وہ عرش آزم سے بھی عبدال ایک چیز تھی جو حضور کے پاس تھی وہ ہیں بکیا وہ چلا گئے وہ کہا کہ وہ قرآن کریم ہے اللہ کا کلام ہے اللہ کا کلام اللہ کے عرش سے بہت عبدال ہے تو انہوں نے کہا وہ روشنی چھوڑ کر بندہ چلا گیا کہ قیامت تک روشنی رہے گی لہذا اس کے زوال ہو جانے سے جو ہے اصل زوال اس کا ہے کہ جب اصل روشنی کو بجھا دیا جائے اور وہ قرآن کریم ہے بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی پانی جو رکھا ہوا تھا یہ بتایا آپ کو میں نے کہ گیارہ بارہ بجے کی بیچ کا واقعہ ہے ابھی تک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نہیں اب یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں وہ حضرت عباس ہیں حضرت فضل بن عباس ہیں حضرت حسین اور حسن جو ہیں وہ تھوڑا سے باہر ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں حضرت عائشہ ہے تمام عزواج متحرات اکٹھا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھوڑا دور پر ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے لوگ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں پانی بار بار آپ اپنے چہرے پر ڈال لے تھے اتنے میں آپ نے دیکھا کہ عبد الرحمن بن عبی بکر یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی اندر داخل ہوئے اندر جب داخل ہوئے تو ان کے ہاتھ میں تازی مسواک تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے داخل ہونے کے بعد اس مسواک کو بڑی حیرت سے دیکھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھ لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ مسواک چھائد کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے اپنے بھائی سے مسواک لیا اس کے سامنے تھوڑا سا جو ہے کاتا اور کاتنے کے بعد اس کے موں کو برش بنایا کیونکہ اس وقت اللہ کے رسول کے اتنی طاقت نہیں تھی کہ آپ اپنے داتوں سے برش اس بات کا بھی وہ فخر کرتی ہیں کون؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اس بات کا بھی فخر کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہنے مبارک سے میرا دہنے مبارک سب سے آخر میں ملا اور آپ نے برش بنا کر کے اس کی کوچھی بنا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مسواک کیا بعض روایت میں آتا ہے کہ ہاتھ چلانے کی طاقت نہیں تھی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسواک کیا برحال یہ نبی کے زندگی کا آخری عمل تھا وہ تھا مسواک آپ نے مسواک کیا مسواک کرنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ابھی مسواک ہاتھ میں تھی مسواک ابھی ہاتھ میں تھی کہ اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اپنے دونوں جہے نا اوپر اٹھائے اوپر اٹھانے کے بعد آپ نے کہا اللہم رفیق العلاء ایک مرتا اٹھایا اس کے بعد پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ نے پھر ہاتھ اٹھائے اللہم رفیق العلاء اس کے پہلے ایک روایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عنہ مسواک کرنے کے اور اس ہاتھ اٹھانے کے بیچ میں جو دیرے دیرے کچھ بن بناہت کی آواز آ رہی تھی کہ کچھ آپ پڑھ رہے ہیں تعالیٰ عنہ کے جو قریب تھے انہوں نے جب کون لگایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ مستقل آپ کے الفاظ جاری تھے اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ مسواک کیا یا مسواک کے بعد میں یہ کہا اور اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا لیے زیادہ صحیح یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ہاتھ جو اٹھا ہے نا یہ لا الہ الا اللہ کے بعد میں اٹھا ہے اور اٹھانے کے بعد جب دو مرتا اٹھایا تیسری مرتا جب ہاتھ اٹھایا نا تو ہاتھ اپنے آپ گر گیا جب ہاتھ گر گیا تو راوی کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہاتھ گرا یا مسواق گری مسواق بھی گر گئی وہ جو مسواق ہاتھ میں تھی نا وہ مسواق بھی کیا ہو گئی گر گئی حتائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب وہ مسواق گر گئی تو ہم نے دیکھا کہ آپ کے آنکھ کے اوپر کا حصہ اوپر ہی رہ گیا اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کی آخری ساتھ تھی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجِو اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہوئی تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان سمجھ گئی کہ اللہ کے رسول ہم کو چھوڑ کر کے چلے گئے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں کھڑی ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جیسے ہی دیکھا انہوں نے کہا ایابتہ اجابہ ربا ہے میرے اببا آپ نے اپنے رب کی بات پر لبیک کے ہا اور ہم کو چھوڑ دیا آپ نے اپنے رب رب نے بھولایا تھا آپ نے اپنے رب کی بات پر لبیک کہا اور ہم کو چھوڑ دیا پھر آپ نے فرمایا کہہ میرے ابباجان آپ کے لئے تو جنت فردوس ہے پھر آپ نے فرمایا دعائیں کی ان کے دیکھ ایک دعا میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں دعا کی کہ اے میرے رب میری روح کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے ملا دیجئے یعنی اللہ میں بھی اب دنیا میں نہیں رہنا چاہتی مجھے آپ میرے باپ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد دیجئے میری روح کو پھر آپ نے فرمایا اے میرے رب مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروا دیجئے پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ اس مصیبت میں مجھے صبر عطا فرمائیے اور اس صبر پہ ثواب عطا فرمائیے اس ثواب سے مجھے محروم نہیں کیجئے مصیبت بہت بڑی ہے اور ایسے موقع پر ایسی ذات کی وفات یقین عبادت قیامت تک کیلئے دنیا کے لئے کیا ہے وہ ایک غم ہے تو اس وقت جو موجود ہے اس کے لئے تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے صاحب نے فرمایا کہ اللہ میں اس مصیبت پر صبر کروں اور اس صبر سے تو مجھے عجر دے عجر سے مجھے محروم نہیں کرے پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ محشر کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قصیب فرمائیے یہ بات بھی آپ نے فرمائی اس کے بعد یہ رحمت اللہ العالمین مولانا منصور پوری بڑے محق قالم ہیں انہوں نے یہ باتیں نقل کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کیفیت اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ گئی اور اٹھ کر کے جو ہے وہ ایک چادر تھی اس چادر سے نبی قمصہ علیہ وسلم کے چہرے کو ڈھاک دیا گیا اب اس کے بعد یہ اطلاع ملی جا کر کہ ابو بکر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اللہ کے رسول اس دنیا سے چلے گئے اب وہاں سے یہ گھوڑے سے آئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گھوڑا دھوڑایا اور گھوڑا دھوڑا کر کے کسی طرح پہنچے اور ہٹو بچو کر کے فوراں سیدھے نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں ابھی پہنچی رہے تھے کہ حضرت عمر کی کیفیت بدل چکی تھی اور لوگوں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کچھ نہیں ہے یہ موت ہے ہی نہیں پھر زیادہ جب ان کو کیفیت چاہ رہی ہے انہوں نے کہا اگر کوئی کہا کہ یہ دنیا سے چلے گئے نا میں گردن مار دوں گا اور انہوں نے تلوار نکال لی اب ایک تو حضرت عمر کا جلال اور ہاتھ میں ننگی تلوار یہی عمر ہے نا جنہوں نے جان لینے کے لیے تلوار نکالی تھی آج وہی عمر عاشق رسول کہ اگر کوئی قہدے کی جان نکل گئی ہے تو تلوار مار دی جائے گی تلوار دونوں جگہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے تو دیکھا کہ عمر بپھرے ہوئے ہیں ایک دم حواس کھو بیٹھے ہیں حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عثمان کچھ چپی لگ گئی بول ہی نہیں پا رہے ہیں کچھ بولنا چاہ رہے ہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے اور خاموش کہل رہے ہیں کچھ نہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک کونے میں جان کر کے کھڑے ہو گئے ہیں کچھ تناکہ کے بارے میں آتا ہے کہ جنگل باگ گئے یہ سن کر کے خبر جنگل چلے گئے اور پھر جو ہے وہ بعد میں وہ آئے لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کیا جائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صدیق ہے وہ آئے دیکھا عمر ناراض عمر کی کیفیت یہ ہے ادھر حضرت علی کی یہ کیفیت ہے عثمان کی کیفیت یہ ہے فاطمہ کی کیفیت یہ ہے آپ تلازلنم کے پاس داخل ہوئے عائشہ ان کی بیٹی ہے کہا کہ آپ نے ان کی چادر کھولی نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ ان کے اوپر جھکے اور جھکنے کے بعد آپ نے دونوں آنکھوں کے درمیان میں بوسا دیا اور ایک جملہ فرمایا کہا کہ آپ کو دو موت تاری نہیں ہوتکتی اب اس جملے پر لوگوں کا کہ اس کا میننگ کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے آج تک اس پر لکھنے والے لکھتے رہتے ہیں کہ یہ کیا ہے کہ دو موت ایک ساتھ نہیں ہوگی بہرحال وہ آج بھی جملہ راز کا ہے کہ کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا چاہتے تھے بہرحال اس کے بعد حیط عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیقینی بات ہے سب سے پہلے وہ بیٹی کو بھی انہوں نے تسلی دی حیط عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس وقت باتیں کی وہ بڑی پیاری وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا آپ نے فرمایا کہ یہ وہ نبی جس نے فقر کو غنہ پر اور مسکینی کو تمنگری پر اختیار فرمایا یہ وہ ذات آج دنیا سے چلی گئی پھر آپ نے فرمایا افسوس وہ دین پرور جو امتِ آسی کے فکر میں یعنی گنہگار امت کے فکر میں کبھی رات میں آرام سے نہ سویا ہمیشہ اس کو یہ فکر ہے کہ میری امت کا کیا ہوگا حیط عائشہ آخری وقت میں اللہ کے رسول کو یاد کر کے ابھی وہی پر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں اور یہ جملے فرما رہی ہیں پھر آپ نے فرمایا کہ ہمیشہ بڑی استقامت اور استقلال سے نفس کے ساتھ محاربہ کیا یعنی نفس کچھ بھی کہتا رہا حالات کچھ بھی کہتے رہے ان سے جنگ کرتا رہا لیکن کبھی اس نفس کے سامنے سرنڈر نہیں یہ وہ ذات آپ دنیا سے ہمارے سامنے سے چلی گئی پھر آپ نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی منع کردہ چیزوں کو ذرہ بھر بھی نگاہِ التفاق سے نہیں دیکھا کیا مطلب فرما نہیں کہ جس چیز کو اللہ نے منع کر دیا اندر سے کبھی آپ کو اس کے لئے دلچسپی ہی نہیں پیدا ہوئی وہ ذاتِ گرامی آج دنیا سے رخصت ہو گئی پھر آپ نے فرمایا کہ جس کے احسان کے دروازے عربابِ فقر و احتیاج پر کبھی بھی بند نہ ہو گئے یعنی یہ وہ ذات اس دنیا سے چلی گئی کہ جس کے سامنے جب کبھی کسی نے ہاتھ پھیلایا تو آپ نے کبھی لا نہیں کہا نہیں نہیں کیا ہمیشہ لوگوں کی پریشانی لوگوں کے فقر لوگوں کے محتاج ہونے کو جب بھی ہوا آپ کی جو طاقت ہوئی آپ نے مدد فرمائی پھر آپ نے فرمایا کہ وہ ذاتِ گرامی اس دنیا سے چلی گئی کہ جس نے دشمنوں کی عیضہ دشمنوں کے ستانے کو ذرہ برابر بھی آپ نے بدلہ نہیں لیا غبار نہیں چڑھا آپ کے اوپر اور آپ خندہ پیشانی سے ان سب دشمنوں کی باتوں کو سنتے رہے آپ کو ایک مردہ یہ بات میں نے بتائی تھی کہ اللہ کے رسول کو جب غصہ آیا ہے ستانے پر تو وہ غصہ اسلام یا مسلمانوں کو ستانے پر آیا ہے آپ کی ذات کو زبردست سے زبردست فیزیکلی یا منٹلی ٹارچر کیا گیا دو منٹلی ٹارچر بہت زبردست کیے گئے ایک یہ کہ آپ کی بیٹی کو طلاق دیا گیا صرف اس لئے کہ تمہاری بیٹی مسلمان ہے اور دوسرا منٹلی ٹارچر یہ کیا گیا کہ آپ کی بیوی پر عام عورتوں کو بھی وہ الزام نہیں لگا رہتا ہے جو آپ کی بیوی پر الزام لگا گیا یہ ذہنی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردست ٹارچر کیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تمام چیزوں کو جو پریشانیاں ہوتی نہیں آپ ان کو انگیج کرتے رہے پھر آپ نے فرمایا وہ نبی دنیا سے چلا گیا جس کے موتی جیسے دانت پتھروں سے توڑے گئے جنگی احد کی طرح بشارہ ہے جس کے موتی جیسے دانت پتھروں سے لوگوں نے توڑے اور پتھر مارا اللہ کے رسول کے دانت شہید ہوئے وہ ذات اگرامی آج اس دنیا سے چلی گئی پھر آپ نے فرمایا کہ لوگوں نے اس نورانی پیشانی کو زخم پہنچایا جو اتنی محترم ہے جس کا ہم اندازہ نہیں کرتے ہیں پھر آپ نے فرمایا کہ آج یہ ساری صفتوں والا ہم کو چھوڑ کر کے چلا گیا یہ حضرت عبقر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے غالباً یہ ساری باتیں بیٹی جو ہے وہ نبی قیم صلی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کر رہی ہیں اس کے بعد عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ اس وقت حضرت عمر کو کنٹرول کرنا تھا حضرت عمر کو انہوں نے بلایا اور بلا کر کے انہوں نے کہا عمر شانتی اقتیار کرو خاموش ہو جاؤ عمر پھرے ہوئے ہیں ہاں یہ سمجھ گئے کہ عمر اس وقت سمجھنے کی پوڈیشن میں نہیں ہیں انہوں نے سب لوگوں سے عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں سے کہا سب لوگ مسجد میں جمع ہو جاؤ مسجد میں انہوں نے ایک تاریخی تقریر کی دو مختصر مختصر تقریر کی تقریر کے الفاظ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں آپ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مَحَمَّدًا قَدْ مَات اے لوگوں جو محمد کی پوجہ کرتے تھے وہ سمجھ لیں کہ آج ان کا خدا مر گیا اور اگر تم اللہ کی عبادت کرتے تھے وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوت اور اگر تم میں سے جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ اللہ آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا لہٰذا گھبرانے کی اتنی بات نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پجاری نہیں ہیں اگر ہمارا خدا مر جاتا تب ہم کو تکلیف زیادہ ہونی چاہیے خوصلے رکھو اور قدم آگے بڑھاؤ اللہ کی رسول نے احسان مانو کہ اللہ کی رسول نے اجالے روش سے اجالے تر میں امت مسلمہ کو لاکر کے کھڑا کیا اس اندھیرے سے نکالا جہاں پر لوگوں کو کھانا کھانے اور پانے پیلے کی تمیق تک نہیں تھی پھر آپ نے فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِ الرُسُلُ اَفَإِمَّا تَعُوا قُتِلًا قَلَبْتُمَ لَا قَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبُ وَلَا قِبَيْهِ فَلَنْ يَذُرْلَّا شَيْهَا یہ آیت پڑھئی آپ نے آیت کا کیا مطلب ہے لوگ کہتے ہیں جب میں نے یہ آیت سنی صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں کی یہ آیت قرآن میں ابو بکر نے جس انداز میں وہ آیت پڑھی لوگ کہہ رہے سمجھ رہے تھے ابھی ابھی نادل ہوئی ہے اللہ نے بہت پہلے یہ بات کہی تھی وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولُ محمد اللہ کے رسول ہیں قَدْ خَلَقْ مِن قَبْلِ حِبْرُسُلُ اس سے پہلے بھی رسول اس دنیا میں آئے ہیں اور گئے ہیں کوئی رسول ہو سوائے اللہ کے کسی کی ذات ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے رسول اس کے پہلے بھی آئے ہیں اور اس دنیا کو چھوڑ کر گئے ہیں یا تو ان کی وفات ہوئی ہے ان کا انتقال ہوا ہے اور یا یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا گیا لیکن جان سب نے دی کیونکہ قرآن مجید کی اور اللہ کی پالیسی یہ ہے کہ کل نفس زائقت الموت جس کے اندر بھی لیونگ پاور ہے جس کے اندر بھی سانس لینے کی صلاحیت ہے اس کی ایک دن سانس ختم ہونی ہے ایسا ممکن نہیں ہے کہ سانس لے رہی ہو کوئی جیس دنیا کی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے یہ اللہ کی پالیسی ہی نہیں ہے اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ جو بھی سانس لے رہا ہے اس کو ایک دن اپنی سانس سے جدہ ہونا ہی ہونا ہے لہذا اللہ نے یہ بات بہت پہلے قرآن میں نادل فرمائی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ کہہ کر کہ جو بھی رسول آئے یا تو ان کو وفات ہوئی یا ان کو قتل کر دیا گیا کیا اگر ایسا ہو گیا تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے یعنی کیا اگر رسول تمہارا جو رسول تھا اگر وہ تمہارے درمیان سے اٹھ کر چلا گیا تو کیا پھر کفر کی طلب پلٹ جاؤ گے رسول تو آیا تو اس سے نکالنے کے لئے اس نے اس کا مشن پورا ہو گیا چلا گیا حالانکہ دیکھا جائے تو رسول اللہ علیہ وسلم کی عمر بہت تھوڑی ہے تیر سٹھ سال کوئی زیادہ عمر نہیں ہے تھوڑی عمر ہے یہ بھی اللہ کی مسلحتوں میں سے ایک مسلحت ہوتی ہے دیکھیں یہ میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ میری اپنی سوچ ہے اگر غلط ہے تو غلط ہے صحیح ہے تو رب کی جانب سے جتنے انبیاء کی عمر زیادہ ہے غور سے سنیے گا جتنے انبیاء کی عمر بہت زیادہ ہے ان کے آخری وقت تک بھی ان کی ٹیم تیار نہیں ہے نہیں سمجھے باری بات انبیاء کا جو مشن ہے جو مشن لے کر کے نبی آتا ہے تو وہ جب مشن چلاتا رہتا ہے تو بہت سے انبیاء جیسے نو علیہ السلام ہیں سب سے زیادہ عمر پانے والے نبی ہیں نو علیہ السلام کے آخری وقت میں بھی آپ کے مشن کو چلانے والی ٹیم موجود رہی ہے ابراہیم علیہ السلام ہیں موسیٰ علیہ السلام ہیں ان جن تنوں کی عمر زیادہ بھی ہیں تو اللہ ایسے نبی کو زیادہ دیر تک زندہ رکھا ہے جس کے ابھی مشن کو چلانے والے لوگ موجود رہی ہیں لیکن جس کے مشن کو چلانے والے ایک لاکھ پچیس ہزار اس کے سامنے صحابہ مرد کی ٹکل میں موجود ہے اب اگر اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام اس دنیا سے جا رہے تو مشن اس کا کمپلیٹ ہے اس کے پاس ایک ٹیم ہے وہ ٹیم آگے اللہ کے رسول کو جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو کام کرے گی لہذا اگر وہ اور دن زندہ رہے اور دن رہے تو معلوم کیا ہوگا بڑے درخت کی نہیں کہ جب چھوٹے درخت دکھتے ہیں تو چھوٹے درخت چل نہیں پاتے ہیں وہ ہمیشہ چھوٹے ہی رہیں گے اگر آپ وہاں سے بڑا درخت دکھار دیں تو چھوٹے درخت خود بخود کیا کر دیں گے بڑے ہو جائیں گے اب اللہ کے رسول کے سامنے یہ ابو بکر ہیں عمر ہیں عثمان ہیں یہ سب بونے ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن جیسے ہی رسول اس دنیا سے چلے گے تو یہی سب سے بڑے لوگ ہو گئے اب جتنا زیادہ دن دن دا رہتے وہتنا زیادہ یہ چھوٹے لوگ چھوٹے ہی رہ جاتے لہذا اب ان کے ذریعے بھی اللہ کو کام لینا تھا لہذا ایسے نبیوں کو کیا کرتا ہے کہ جب اس کی مشن کے لوگ تیار ہو جاتے ہیں تو اٹھا لیتا ہے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کو جب فراغت کی بات ہوئی تو حضرت تھانوی سے نے جا کر کے کہاں محتمیم دعلم سے کہ آپ لوگ فراغت کا فنکشن رکھنے جا رہے ہیں ہم لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے اندر عالمیت کی صفت پیدا ہوئی ہے تو ابھی ایسا کرے ہم کو اور ایک آس سال پڑھائیں تاکہ ہم لوگ کو ٹھوس ہو جائے تو غالباً شیخ علند رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا انہوں نے کہا تھانوی سے اشرف علی ہم لوگ موجود ہیں اس لئے تم معلوم نہیں ہوتا تم لوگ کیسے ہو جب ہم نہیں ہوں گے تو تم ہی تم ہوگے جب ہم نہیں ہوں گے تو تم ہی تم ہوگے تو ایسے لوگوں کو عمر کیا ہوتا ہے کم ہوتی ہے تاکہ نیچے والے کیا ہو جائیں جلدی سے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں بہرحال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آنہوں نے یہ آیت پڑھی کہ کیا آگر تمہارے تمہارا رسول دنیا سے چلا گیا تو کیا تم پلٹ کر کے چلے جاؤ گے یہی تو غمراہی سے نکالنے کا کام اس نے کیا کام مکمل ہو گیا اب مدید رسول لے کر کے کرے گا کیا اور پھر جس کتاب کے ذریعے اس نے تمہاری رہنمائی کی وہ اللہ نے اپنی حفاظت لی ہے وہ کتاب تمہارے سامنے موجود ہے اگر آپ عمل کرنا چاہتے ہیں رہنمائی حادل کرنا چاہتے ہیں تو وہ کتاب آج بھی موجود ہے اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے لہذا یہ بات کہہ کر کے اور پھر اللہ نے اس کے آگے کہا کہ اگر کوئی آدمی پلٹھی جاتا ہے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑتا ہے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا ساری دنیا اللہ کی عبادت چھوڑ دے تو بھی اللہ کی صحت کا فرق نہیں پڑتا جب عمر نے یہ سنا اب عمر کے ہوش جو ہے وہ ٹھنڈے ہوئے اور اب ان کو سمجھ میں آیا کہ نہیں میں نے بڑی غلطی کر دی اور پھر مالوں آپ کو جو اتنی دیر تک وہ دوڑھائی گھنٹہ تک جو کیفیت ان کے اوپر تاری نہیں پھر جب حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ انہوں نے جب ان کو سمجھایا اور برملہ یہ آیت پڑھی اس آیت نے ان کے مزاج کو ٹھنڈا کر دیا اور پھر اپنی کہی بھی بات پر اللہ سے توبہ کیا کہ اللہ میں ہوش میں نہیں تھا میں معلوم نہیں کیا کیا بکتا رہا یاد آپ مجھے معاف کر دیجئے اس لئے حضرت عمر کہتے ہیں ابو بکر کے بارے میں کہ ابو بکر کی دو راتیں اگر اپنی دو راتوں کا تو میں اپنی پوری زندگی کا ثواب ابو بکر کے نام پہ لکھنے کے لئے تیار ہوں لوگوں نے پوچھا وہ دو کون سے اس عمل ہیں کہ ایک تو وہ جب غار سور میں حضور کے ساتھ تھے اور دوسرا وہ جب ساری ہم جیسے لوگ ہوش کھو بیٹے تو ابو بکر کا ہوش برقرار تھا اور ہم جیسے لوگوں کو ہوش میں لانے میں جو انہوں نے کردار ادا کیا اگر اس کا ثواب ابو بکر مجھے دے دیں وہ اپنی زندگی کا ثواب ابو بکر کے نام ترانسفر کرنے کے لئے تیار ہوں یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنی تھی انشاءاللہ اب دو تین پروگرام اور ہوں گے بہرحال انہا ان اللہ و انہا انہا راجعون تک بات ہو چکی ہے اب اس کے بعد کفن ہے دفن ہے کیا ہوا کیا چھوڑا حضور نے اور حضور بکر صدیق رضی اللہ ہوتا لانوں کے خلافت تک انشاءاللہ دو تین باتیں اور کریں گے اس کے بعد جو ہے نا انشاءاللہ ہم درس قرآن شروع کریں گے یہاں سے تو ابھی جو ہے وہ درس نیکسٹ انفارمیشن تک بند ہے اندازہ یہ ہے کہ بیس اپریل تک جو ہے میں قبلی میں نہیں ہوں لہذا اس کے بعد آپ لوگ آئیں اور انشاءاللہ دو تین کرنے کے بعد درس قرآن شروع کیا جائے گا واقع دوانا ان الحمدللہ